پڑھتے آگے پریاغرہ سے بڑی خبر ہے آر او اے رو پیپر لیگ معاملے میں یہ خبر سامنے آئی ہے معسمائن راجیب نیرن سے جڑا بڑا خلاصہ ہوا تین سال میں راجیب نیرن نے سات کمپنیاں بنائی تھی دوہزار سترہ سے دوہزار بیس کی بھی چونہوں نے سات کمپنیاں بنائی یو پی کے گریٹن آڈا میں سب ہی ساتوں کمپنیاں ہیں ایسی ایف اور ایڈی سمپتیوں کی تلاش میں جٹی ہے کمپنی سے جڑے لوگوں کی سمپتیوں کی بھی تلاش کی جائے گی تو آر او اے رو پیپر لیگ کا معسمائن راجیب نیرن سے جڑا ہے بڑا خلاصہ تین سال میں اس نے سات کمپنیاں کھڑی کر دی جس کے بعد اب ایڈی کی نگاہ یہاں پر ہے ایسی ایف بھی اس گونے معاملے میں کام کر رہی ہے تو یہ بتا دیں آپ کو معسمائن راجیب نیرن سے جڑا یہ خلاصہ ہوا تین سال میں سات کمپنیاں اس نے کھڑی کر دی اب سمپتیوں کی تلاش میں ایڈی جٹ چکی ہے اور ایڈی کا شکنجہ یہاں پر کستا ہوا نظر آئے گا ایسی ایف اور ایڈی دونوں ہی اس پورے معاملے کو اب باریکی سے دیکھیں گی گریٹن آرڈا میں سب ہی ساتوں کمپنیاں بنائی گئی ہیں محمد گفران اس وقت تمہارے ساتھ زیادہ جانکاری کے ساتھ جٹ چکے ہیں محمد گفران تین سال میں سات کمپنیاں کھڑی کر دی گئی زاہر طور پر گپلا تو کیا ہی گیا ہے لیکن اب سی ایف اور ایڈی کے نراز سے بچ نہیں پائے گا روپی بلکب بچی راڈی میں جو آرو یارو پریشتہ کا مانسر مائین کا اسی گرفتاری ہوئی کہ اس کے بعد کے لگتار جو کلاسے ہو رہے ہیں وہ بہت چونکانے والے ہیں اور ساتھ جو کلاسہ ہے وہ سات کمپنیوں سے جڑا ہے اور سات کمپنیاں جو ہیں تین سال میں بنائی گئیں دوہزار کترہ سے دوہزار دیس کے بیس ان کمپنیوں پر ایسیسن کر آیا گیا اور یہ سبھی کمپنیاں نویٹا کے پتے پر ریجتر ہیں ایک کمپنی اس میں پریابراج کے پتے پر بھی ریجتر ہے ان کمپنیوں کے جو بہن کھاتے کی جانکاری ابھی تک سامنے آئی ہے اس میں لاکھوں کے لینڈین کرنے کا بھی معاملہ سامنے آیا ہے اس طور پر اس بات کی آچندہ ہے کہ جو بھرسی پلشتاؤں کے دریے جو آرمین کرتے تھے جو پر لیے جاتے تھے پیسے اونی پیسوں کا ایڈر سے اڈر اور آپ پوری طریقے سے اس کا خلاصہ ہوگا شکریہ آپ کو گفران تمام جانکاری دینے کے لیے